دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باگ انداز کر بات آجاتی ہے کبھی حج یاترہ کے معاملے کو لے کر بات آجاتی ہے اور مسلمان مہلاؤں کے ادھکار ادھارک بننے کی میں کہوں ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے پوری مودی سرکار میں لیکن کیا واقعی میں سچ ہے کہ مودی سرکار مسلم مہلاؤں کے ادھکار ادھارک بننے کی صرف ہوا ہوای باتیں کر رہی ہیں زمین پہ کچھ ہے زمینی بات کرتے ہیں کیونکہ گجرات سے دو معاملے سامنے آ رہے ہیں سولہ برس بات جو پانچ مکھیا روپی ہیں ان میں سے ایک کو پولیس نے پکڑا ہے نام ہے آشیش پانڈے احمد آباد کے اشلالی علاقے سے اس کو پکڑا ہے کرائن برنچ نے اب آپ کو بتاتے ہیں کون ہے یہ صاحب آشیش پانڈے آشیش پانڈے وہ ویقتی ہیں جنہوں نے گلبرگا سوسائٹی کے اندر جو کانگریس کے سانساد ہیں احسان زافری ان کے سمیت انہتر لوگوں کی ہتھیا کر دی تھی ان پر آروپ ہے دوش بھی ثابت ہو چکا ہے پچھلے سال فیصلہ آ چکا تھا آپ کو پتا ہے سرکار کوٹ نے سائٹی کی جو کوٹ کی سپیشل کوٹ اس نے چھتیس لوگوں کو بری کر دیا تھا اور چوبیس لوگوں کو دوشی قرار دیا تھا جس میں سے پانچ آروپی ابھی تک فرار چل رہے ہیں سولہ برس بات کرانتی دیکھئے جس گجرات کے بارہ سال لگاتار مکھیا منتری رہے ہیں آج کے پردھان منتری نریندر مودی اور ساڑھے تین سال سے پچھلے کندر کی ستہ میں ہیں وہاں پر ہتھی آروپیوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں وہ جو پتی مرے تھے وہ جو بچے وہاں مرے تھے وہ کسی کے بیٹے ہوں گے مسلم مہلا کے کسی کے پتی ہوں گے کسی کے باپ ہوں گے احسان زافری کی بیوی ہیں زکیہ زافری انصاف پانے کے لیے دربتر بھٹک رہی ہیں مسلم مہلاوں کی ادھگار ادھا رکھے بھارتی جنتہ پارٹی مودی سرکار آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے معاملہ ہے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے جب سابر مطی ٹرین کے اندر پورا حادثہ ہوا اس کے بعد 28 پروری 2002 کو گل برگا جو سوسائٹی ہے اس پر اٹیک کیا گیا اور 69 لوگوں کو ایک سانسد دام کلپنا کیجئے ایک سانسد سمیت انہتر لوگوں کو مار دیا گیا مقدمہ چلا پچھلے سال فیصلہ آیا پندرہ سال مقدمہ چلنے کے بعد اور سرکار کوٹ کے اندر 36 لوگوں کو کوٹ نے بری کر دیا چوبیس لوگوں کو دوشی قرار دے گئے ان میں سے پانچ ملزمان جو ہیں وہ آج تک فرار ہیں سولہ برس سے اب سولہ برس بعد کرانتی کاری کام ہوا ایسا اس کو پکڑا کہاں سے احمد آباد کے اشلالی سے کیا کہنا ہے کرائم برانچ کا جو میڈیا میں ریپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق کہ صاحب یہ اتر پردیس میں چھپا ہوا پھر رہا تھا یہ گجرات میں چھپا ہوا پھر رہا تھا تو پھر کہاں کی مشینری ہے جی آپ کی کیا انصاف دلانے کی ہوا ہوای لفاظی باتیں کر رہے ہیں جن کے بچے مارے گئے ہیں جن کے پتی مارے گئے ہیں جن کے باپ مارے گئے ہیں کیا انصاف دلانے ہیں آپ ان مسلم مہینوں کو کوئی انصاف نہیں دل آ رہے ہیں لیکن لفاظی باتیں کرنے میں جملے بازی کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے صاحب پتہ نہیں کہاں سے کیسی کیسی باتیں نکال کے لاکھے کس کس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو مسلم میلاؤں کے ادھارک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہم ان کے ادھکار ادھارک ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا میری زبان بہت تیکھی ہے اس معاملے میں جی ہاں تیکھی ہے کیونکہ آپ کا منسٹر میڈیا نہیں دکھا رہا ہے سامسد احسان ڈازافری کی حتیہ کے معاملے میں 69 لوگوں کی حتیہ کے معاملے میں پانچ ملزیمان 16 سال سے نہیں پکڑ پائی ہے پولیس وہ بھی پتہ ہے کب جبکہ وہاں کے نو معاملوں کی جو جانچ ہے وہ سپریم کورٹ دوارہ گٹی تیس ایٹی نے جانچ کی ہے سپریم کورٹ پورے معاملے کا سپرویزن کر رہا ہے تب یہ حالات ہے سامسد تب وہ پانچ ملزیمان آج تک نہیں پکڑے گئے صرف ایک پکڑا گیا 16 برس باد اور پکڑا گاں سے گیا گجرات کے احمدہ باد کے اشلالی سے کوئی گاؤں پڑتا ہے اشلالی مہاں پہ کیا اگر آپ کسی کو پکڑنا چاہیں گے تو کیا پکڑ نہیں پائیں گے اگر آپ ملزیمان کو سزا دلانا چاہیں گے تو کیا اسٹیٹ سزا نہیں دلے پائے گا لیکن پکڑنا نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ جو مرے ہیں وہ مسلم نہیں ہیں اور ان کے پریواروں میں جو عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں ماتائیں ہیں وہ مسلم نہیں ہیں مسلم تو اب یہ ہی ہیں بس جن کو انہیں ادھارک بنانا ہے جن کے ادھکار ادھارک کے بننے پر اتار ہو رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے بڑی خبر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں 16 برس سے فرار چل رہاں احسان جعفری سمیت 69 لوگوں کی ہتیا کاروپی جو توشی قرار دے دیا گیا ہے آشیش پانڈے اس کو گجرات کی کرائیم برانچ بہت کرانتی کاری کام کرتے ہوئے احمدہ باد کے اشلالی سے گرفتار کر لیتی ہے جانتے ہیں کتنی بڑی خبر اخباروں میں اتنی سی چارلائن کی خبر اور آپ کی کسی میڈیسٹری میڈیا پہ تو ملے گی نہیں وہاں کئی خبر نہیں ملے گی آپ کو خبر صرف اخباروں میں چارلائن کی کہ 16 سال سے فرار چل رہا آروپی آشیش پانڈے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایسا کتنی بڑی خبر ہے دیکھیں اور کتنا سمویدل سیل ہیں میڈیا اس معاملے کو لے کے اور سرکار کتنی سمویدل سیل ہیں بارہ سال تو آپ خود رہے وہاں پہ پردیس کے اندر سی ایم بننے کے دوزار دو کے دنگو کے بعد بھی اور تین ساڑھے تین سال سے آپ سینٹر میں بیٹھے ہیں کیا انساب دیلا رہے ہیں زکیہ زافری دردر گھوم رہی ہیں اسی گجرات سے دوسرا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جسے میں کہتا ہوں اس دیش ہی نہیں پوری دنیا میں اتنا بڑھا جدنیا پراد بیبست گھٹنا پوری دنیا میں شاید کئی ہوگی جس کو سپریم کورٹ نے بھی کیا ریئر آف ریسٹ کیسے ہی ہے جی ہاں سپریم کور نے بھیانک سے بھیانک تر اس کو کہا پریباشت کیا اس کا نام ہے بلکس پانو جس کے ساتھ بلاتکار کیا درجان لوگوں نے جس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ نکال کے باہر فیک دیا نومبر میں اس میں ججمنٹ آیا تھا اب سپریم کورٹ نے پھر سے ایک کورٹیز جاری کیا گجرات سرکار کو اور پوچھا ہے کہ مولبوت جو اس کے عدیکار ہیں بلکس پانو کے کیا اس معاملے میں اس کو شپیشل معاوضہ نہیں ملا چاہیے کلپنا کیجئے سولہ برس آج معاوضہ دینے کی سوچ رہے ہیں بات کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ نے نوٹیز دے کے پوچھا ہے وہ کورٹ میں آئیں گے وہ سکتا ہے کیا جواب دیں گے سولہ برس فیصلہ آنے میں لگ جاتا ہے اور سولہ برس بعد آج معاوضہ دیا جائے گا اس بلکس بانو کے درد کو سمجھ کے دیکھئے گا وہ کیسے انہیں سب جھیلا ہوگا اور کیسے آج تک وہ اپنے مان سمان کے لڑائی اور دوشیوں کو ان کے منظر انظام تک پہنچانے کے لیے ان کو سزا دلانے کے لیے کس طریقے سے وہ لڑ رہی ہوگی اس عورت کی وہ عورت مسلم نہیں ہے اس عورت کے عدیکار کی بات نہیں ہے اس عورت کے مول عدیکاروں کی بات کر رہا ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے اس کو کیا اسپیشل طریقے سے معاوضہ نہیں دیا جانا چاہیے خاص طریقے سے کوئی کمیٹی گٹھت کر اس کے معاوضہ کا ڈیسیزن نہیں لینا جانا چاہیے تب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے سولہ برس بعد تب جا کر وہ اب آئیں گے اب اپنی کیا بات کہیں گے اس پر ہماری نظر رہے گی پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ خبریں جو مینسٹر میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا ہے آپ سے چھپا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ خبریں جب سامنے آئیں گی تو کسی کی کرکری ہوگی اور کرکری ہوگی تو سماج کے جو ایک پوری دھارنا بنا رکھی ہے انہیں میڈیاک نے کسی کو سطح میں بنائے رکھنے کے لیے اور کسی کو سطح سے دور رکھنے کے لیے وہ دھارنا ٹوٹے گی وہ دھارنا ٹوٹے گی تو لوگ سمجھیں گے جانیں گے بولیں گے اور بولیں گے تو پورا کا پورا جو پرشپشن بنا ہوا ہے وہ دھوست ہو جائے گا وہ پوری دور آئیں گے کیونکہ ان کو سطح میں بنائے رکھنے کے لیے میڈیا درباری سرکاری بننے کی گھوڑ میں لگا ہوا ہے اس سے فائدہ لے رہا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں ہو سکتا ہے کل کو ختم ہو جائیں یا اس طریقے سے وہ بینیفٹس نہ مل پائیں جو نفرت فیلانے پر زیادہ آسانی سے مل رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے صرف پترکارتہ کرنے پر جو پترکارتہ کی دائت ہوتے ہیں وہ ہی نبانے پر آپ کو جو سرکار کر سکتے ہیں وہ نہیں کرے لیکن اب جو کیا جا رہا ہے نفرت فیلانہ پروپیگنڈا کردے میں جو پورا انوالمنٹ ویڈیا کا ہو گیا وہ اس وقت نہ ہو پائے اس لیے وہ چاہتے ہیں یہ سطح بنی رہے وہ سطح رکھی رہے اس لیے آپ سے دور آپ کو سچائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دو بڑی خبریں ہیں بلکیس پانو معاملے میں اور وہ سولہ سال سے فرار چل رہا ہاتھ اروپی آج پکڑا گیا ہے ابھی چار پکڑے رہی گئے ہیں اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں اس بارے میں کمیٹس کے روپے اپنی رائے ضرور دے دیئے گا ہماری خبر کو لائک کر سکتے ہیں آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے چینل کے بارے میں بتا سکتے ہیں پھر ایسے ایک سلگتے ہوئے مدے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالا بھی مجھے دے اجازت